کنیس فاطمہ رکن اسمبلی گلبرگا شمال کی خیادت میں سی اے اے ای ناسی کے خلاف میجگوری پر احتجاجی دھرنہ منظم کیا گیا ملک میں سی اے اے ای ناسی اور انپی آر کی نفاظ کے خلاف گلبرگا کے مختلف محلوں میں محترمہ کنیس فاطمہ رکن اسمبلی گلبرگا شمال کی خیادت میں احتجاجی دھرنے منظم کیے جا رہے ہیں محترمہ کنیس فاطمہ کی ہمرا خواتن کی قصیر تعداد بھی احتجاجی دھرنوں میں حصہ لے رہی ہیں محترم کنیس فاطمہ کی زیر خیادت احتجاجی درنام نظم کیا گیا۔ حضرت سید شاہ ہدایت اللہ صاحب خادری سجان شین بارگاہ عملی محلہ گلبرگاہ فراس الاسلام الہاج علیہ سید سابق چیرمن اینی کیاٹی سی بابا نظر محمد کان مولانا جاوید عالم خاسمی سید احمد اچوا خیمد چلبل سابق میرس اسد علی انساری آدل سلیمان سید شفیق احمد ہونڈے کار پولانا محمد نو اور نوجوانان وہ اہلیان محلہ کی کسی تیدہ نے احتجاج دھنے میں حصہ لیا۔ تخاریر اور ناربازی کے ذریعے غیر دستوری متنازہ خوانین سی اے اے ای نارسی اور ان پی آر کو واپس لینے کا پورزور مطالبہ کیا گیا۔ گلبرگاہ سی ای ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمز کی ریپورٹ ڈیوز کے لیے آدھت ہے جھوٹ بولنا سبا سے شام تک جھوٹی بولتے ہیں انہوں کو ڈیٹنجن سیٹس ہے فوٹوز آ رہے ہیں وہاں کے لوگ پریشان ہیں بیانہ دے رہے ہیں لوگ ماں پہ جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کے لوگ رہتے ہیں یہ بی جی پی والے ہندو اور مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں آپس میں ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ فیسائی کے برابر جہاں سمادہ سے مقام با جہاں مقامات ہیں ان مقامات کو گھٹا کر ہندو اور مسلمانوں میں جھگڑے لگانا چاہتے ہیں کیوں بھائی یہ یہاں سے ضرورت کیا ہے کیوں ضرورت ہے روزی موزگار نوکریاں لگاؤ کاروبار کو لگاؤ اس میں ایک نام ہو جائیں گا پورے خرزوں میں چور رہے ہیں دنیا کے خرزہ لینا چاہ رہے ہیں پھر یہ انار سے یہ جن سٹی ڈبل کیوں لگا رہے ہیں اس کی ضرورت خطے ہی خطے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ دھرنوں سے یہ جو بھی پروٹیسٹ ریالیں نکل رہی ہیں اس کا اثر تو ہو چکا ہے شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ پرائیم منیسٹر اور ہوم منیسٹر اور و民یسٹر اور لو منیسٹر ہر ایک کا بیانا ارہاں الرہ اللہ förs Michigan ہو رہے ہیں وہ بھوکلاٹ گئے ہیں پاغل ہو رہا ہوں یہ کیوں였습니다 کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ریالیں کی وجہ سے یہ اہتیجاز کی وجہ سے اس کا Sou Osama started 50% ہو چکا ہے اور 50% لوگ پاغل ہو چکے ہیں ہندوستان میں کہ بھاوار کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ werden جبکہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں مسلمانوں کے اوپرires verändert کے Campus پر بندوق رکھا گیا ہے اور اصل جو مسئلہ آنے والا ہے دلیت او بی سی ہمارے ایریا کے نگائیت اب جو اکیس تاریک کو پروگرام ہونے جا رہا ہے یہ کارنر میٹنگ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے وہ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں دلیت او بی سی نگائیت وہ لوگ بھی بڑھ رہے ہیں ہم کو بھی پریشانی ہے لہٰذا یہ عوام جو ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ کہ عوام جو ہے ایسے روڑوں پہ آئے گی ان کو اپنے گھٹنے ٹیگنا پڑھیں گا اور یہ کالا خانون واپس لیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ ضروری ہے کیونکہ ایک سے ایک بل آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ پاس ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ پوٹکشنے کرے تھے میں موڈی کا اور ایک شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمارے پوری خوم کو ایک کرے انہوں نے یہ نارچی سے یہ علاقے جو خوم ہماری بکری بھی تھی در ہو در یہ پوری ایک ہو گئی ہم اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ پورے لوگ اب ساتھ میں ہمارے اسی بھائی بھی ہیں سیکھ بھی ہیں ملک تقریباً دوسرے قوم کے لوگ بھی ہمارا اس پر سپورٹ کر رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل پورٹین یہ بولتا ہے ہم کو کہ کوئی کاسٹ کو سب ایکوالیٹی کی بات کرنا ہے اس میں مسلمان کو چھوڑ کر تمام اندوستان میں جتنے کاسٹ ہیں سب کو لینے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ویلیشن ہے آرٹیکل فورٹین کا تو اس لیے ہم خاص طور سے یہ کانسٹیٹوشن کو بچانے کا آج آج ٹائم آیا ہے